ناظرین تاریخ کے پوشیدہ صفات سے ہم آج آپ کے لیے ایک ایسے حکمران کی داستان لائے ہیں جو ستائیس برس تک قید میں رہا جسے ایک فوجی کمانڈر نے بغاوت کر کے زبردستی حکمران بنوایا لیکن پھر حکمران بننے کے بعد اس شخص نے اسی فوجی کمانڈر کو سزائے موت دے دی ایسا کیوں ہوا کیا جیل سے نکل کر تخت پر بیٹھنے والا یہ شخص اتنا احسان فراموش تھا یا وجہ کچھ اور تھی یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہسٹری آف آٹومن امپائر کی قسط نمبر چوبیس میں دو اگست انیس سو چھانوے کو ایڈرین کے شاہی محل میں پیدا ہونے والے سلطان محمود اول کے والد سلطان مصطفیٰ ثانی تھے جن کی داستان ہم آپ کو اس سیریز کی بائیسویں قسط میں سنا چکے ہیں اور والدہ سالحہ خاتون تھی وہ بعد ازہ والدہ سلطان کے عہدے پر بھی فائز رہیں سلطان محمود اول کے والد سلطان مصطفیٰ ثانی کیونکہ زیادہ تر ایڈرین کے محل میں ہی رہے تھے اسی لیے سلطان محمود کا بچپن بھی اسی محل میں گزرا اور یہیں ان کی باقاعدہ تعلیم کا بھی آغاز ہوا لیکن جب بائیس اگر سترہ سو تین کو سلطان مصطفیٰ ثانی کو ان کے عہدے سے معزول کر کے استمبول میں قید کر دیا گیا تو محمود اول کو بھی ساتھ ہی شاہی قید خانے میں بھیج دیا گیا سلطان محمود ثانی جن کی عمر اس وقت صرف سات برس تھی نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے اگلے ستائیس برس اسی قید خانے میں گزارنے والے ہیں ان ستائیس برسوں میں محمود اول نے کیا کیا اس بارے میں زیادہ معلومات تو موجود نہیں ہیں لیکن بعض روایات کے مطابق انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت شترنچ کھیلنے شائری کرنے اور موسیقی سے شغل کرنے میں گزارا اس دوران محمود اول کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق رہے اور خدشا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا لیکن وہ خوش قسمت تھے کہ اس کی نوبت نہیں آئی اٹھائی ستمبر سترہ سو تیس کو جینیسریز کے کمانڈر پیٹرونہ خلیل نے اپنے سپاہیوں اور عام عوام کے حمرہ سلطان احمد سالس کے خلاف بغاوت کر دی یہ بغاوت کامیاب رہی اور اس کے نتیجے میں نا صرف وزیر آزم دامت ابراہیم پاشا کو پھانسی دے دی گئی بلکہ سلطان احمد سالس کو بھی معذول کر دیا گیا سلطان احمد سالس کی معذوری کے بعد جینیسریز کے کمانڈر پیٹرونہ خلیل نے نئے سلطان کے لیے محمود اول کا نام تجویز کیا اور یوں ستائیس برس شاہی جیل میں قید محمود اول کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا سلطان محمود اول کی بطور سلطان نامزدگی کا اعلان تو کر دیا گیا مگر باقاعدہ طور پر سلطان کے دور کا آغاز پچیس نومبر سترہ سو تیس کو ہوا سلطان نے تخت نشی ہوتے ہی استمبول میں انتہائی سخت قسم کا سرچ آپریشن کیا اور دو ہزار سے زائد فسادی لوگوں کو گرفتار کر لیا جن میں سے بہت سے لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی اس سختی کے نتیجے میں ہر طرف سلطان کی دہشت پھیل گئی اور ریاست کے تمام عمرہ نے محمود اول کو سلطان تسلیم کر لیا بہت جلد سلطان کے مختلف حصوں میں ہونے والی بغاوتوں پر بھی کابو پا لیا گیا لیکن ہر کوئی جانتا تھا کہ سلطان کی اس طاقت اور دہشت کے پیچھے در حقیقت خوخار جینسریز کی قوت تھی یہ ایک حقیقت ہے کہ سلطان کو اقتدار جینسریز کی وجہ سے ملا تھا اور اب وہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے کسی بھی عالی عہدے پر تائیناتی جینسریز کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی تھی اور ان کا کمانڈر سلطان کی بلکل پرواہ نہیں کرتا تھا لیکن اس کا یہی طرز عمل اس کے لیے بھیانک ثابت ہوا جینسریز کی موز اور قوت سے تنگ آ کر سلطان محمود اول نے بلاخر بازی پلٹنے کا فیصلہ کر لیا سلطان نے اپنے وزیر آزم مفتی آزم اور جینسریز کے سب سے بڑے استاد کو اعتماد میں لیا اور چوبیس نومبر سترہ سو اکتیس کو پیٹرونہ خلیل اور اس کے سات ہزار حامیوں کو حراست میں لے لیا خود جینسریز میں بہت سے لوگ خلیل کے خلاف ہو چکے تھے اسی لیے کسی نے کوئی مضاہمت نہ کی خلیل کو سزائے موت دے دی گئی اور اس کے بہت سارے حامیوں کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے بعد سلطان کے دور حکومت کا زیادہ تر باقی حصہ ایران کے خلاف جنگ میں گزر گیا جہاں کی صفوی حکومت اب آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی اور نادر شاہ افشار ایک نئے حکمران کے طور پر اپنی جگہ بنا رہا تھا اس کے علاوہ سلطان کے دور میں سترہ سو پینتی سے سترہ سو انتالیس تک ایک خوفناک جنگ آسٹریہ روس اور ترکی کے درمیان بھی ہوئی جو چار سال تک جاری رہی کہا جاتا ہے کہ چند سال گزرنے کے بعد سلطان محمود اول نے حکومت کے معاملات اپنے وزیروں کے سپرد کر دیئے تھے اور وہ خود زیادہ تر وقت شاہری کرنے میں مصروف رہتا تھا سترہ سو چالیس میں سلطان محمود اول نے شاہی ہمام کی تعمیر کا آغاز کیا جو ایک بہت بڑے رقبے پر تعمیر کیا جانا تھا اس کے علاوہ سلطان نے شاہی لائبریری بھی قائم کی جو سلطنت عثمانیہ کی تیسری بڑی لائبریری تھی سلطان محمود اول کو پیدائشی طور پر کمر میں ایک بھوڑے کی تکلیف تھی جس میں پی بھڑ جاتا تو وہ مزید عذیتناک ہو جاتی تھی بھڑتی ہوئی عمر نے سلطان کو کمزور کر دیا تھا سردیوں میں اس کا یہ زخم مزید درد کرنے لگتا اور اسی وجہ سے سلطان کی صحت خراب ہو گئی تیرہ دسمبر ستنہ سو چوون کو سلطان محمود اول نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد گئے تو واپسی پر بہوس ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے اور پھر اسی دن وہ زخموں کی تاب نال آتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے انہیں استمبول کی نئی مسجد میں سپرد خاک کیا گیا اور یوں سلطنت عثمانیہ کا چوبیس ماں حکمران تقریباً چوبیس سال حکومت کرنے کے بعد رخصت ہوا لیکن یہ کہانی ابھی جاری ہے اور اس عظیم الشان سلطنت کی یہ سنسنی خیز داستان ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے اس سلطنت کا اگلا وارث کون بنا اور اس کے دور میں کیا ہوا یہ سب جاننے کے لیے اس سیریز کی اگلی قسط لازمی دیکھیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو بروقت مل جائے تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں موسیقی